ملک بھر کے ساتھ ساتھ وادی یہ کشمیر میں بھی دیوالی کا تیوہار روایتی جوش و خروش اور مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منائے جا رہا ہے دیوالی ہندو مذہب کا ایک اہم تیوہار ہے اور اسے روشنیوں کے تیوہار کے طور بھی جانا جاتا ہے کیونکہ ہندو برادری کے لوگ اس موقع پر دیئے اور مومبتیاں روشن کرتے ہیں جو کی روشنی کے اندھیرے پر اور نیکی کی بدی پر فتح کی علامت ہے تیوہار کی اصل تاریخوں میں ہر سال تبدیلی ہوتی ہے اور دن کا چناو چاند کی پوزیشن کو دیکھ کر کے جاتا ہے لیکن عموماً یہ اکتوبر اور نومبر کے دوران ہوتا ہے اس برس دیوالی پورے ملک میں جمعرات سے منائی جا رہی ہے دیپاولی کے موقع پر جہاں مندروں گھروں اور دیگر امارتوں کو برقیق امکموں سے سجایا جاتا ہے وہی اس دن مندروں میں خاص پوجہ کا بھی احتمام کیا جاتا ہے دیوالی میں مسلمان، عیسائی اور شخ طبقے کے ڈوک، ہندو برادری کی خوشوں میں نہ صرف شریک ہوتے ہیں بلکہ صدیوں پرانے، آپسی بھائیچارے اور مذہبی رواداری کی صدیوں پرانی روایت کو برقرہ رکھتے ہوئے ایک دوسرے کو توفے اور مٹھائیاں بھی تخصیم کرتے ہیں دیوالی کے تیوار کے حوالے سے دن بھر جہاں شعور اسری نگر میں مٹھائیوں کی دکانوں پر کافی رشت دیکھنے کو ملا وہی کئی جگہوں پر پٹا کے خریدتے ہوئے بھی لوگوں کو دیکھا گیا کام بہت اچھا ہے اور بلکل ٹھیک چل رہا ہے کافی دنوں سے ہماری تیاریاں چل رہی ہوتی ہیں دیوالی کے لیے تو دو تین دن سے چل رہا ہے اچھا بیزی چل رہا ہے سب طرح کے کشمار آ رہے ہیں جیسے ہر سال آتے ہیں ویسے کشمار آ رہے ہیں ہم نے بہت سپیشل مٹھائیاں بنائی ہیں یہ شگر فری مٹھائیاں بنائی ہیں دیوالی کے لیے فگ اور ڈرائی فروٹس کی مٹھائیاں سپیشل بنائی ہیں دیوالی پہ اور ایت پہ بناتے ہیں ریگلر بلکل ایسا نہیں کی کھالی ہندوز لے رہے ہیں سب کمیونیٹی کے لوگ لے رہے ہیں بلکل دو دن سے ایسے چل رہا ہے فیسٹیبل ہے سب لوگ شاپنگ کر رہے ہیں سب لوگ مٹھائیاں لے رہے ہیں سب لوگ بھی آئے جیسے آپ نے باہر دیکھا سٹال پٹاکوں میں رہے ہیں وہاں پہ اتنے لوگ آ رہے ہیں مل رہے ہیں سب مل رہے ہیں ایسا کچھ ایشو نہیں ہے سب ایک ساتھ گل مل رہے ہیں میرے فرینڈز کافی مسلمز ہیں وہ میرے کو وشیز کر رہے ہیں تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے سب وشیز کر سکتے ہیں وہ ہم جیسے آپ کی اید ہوتی ہیں ہم بھی آپ کو اید مبارک دیتے ہیں ہماری دیوالی ہے تو آپ بھی ہمیں ہیپی دیوالی کر رہے ہیں یہ بالکل کریکٹ ہے کہ دھارمک وغیرہ ہر ایک چیز میں ہم لوگ گل مل رہے ہیں ایچارے کو کبھی مرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے اور نہ کبھی دیکھیں گے انہوں نے کہا کہ پیش آئے حال یا واقعات ہندو اور مسلمانوں کے پیار و محبت اور آپ سے میل ملاب کو توڑ نہیں سکتے ہیں چیزیں ہوتی رہتی ہیں اب یہاں کے لوگوں کو پوچھو وہ کہتے ہیں یہ تو ہوتا رہتا ہے ختم ہو جاتا ہے اور باقی کہاں پہ نہیں ہوتا ہر جگہ پہ گھرنگردی ہوتی ہے بھنبئی میں جاؤ دلی میں جاؤ بہت جارہا ہوتی ہیں وہاں تو بندے سیف نہیں ہیں تو میرے خیال میں کچھ بھی کہنا کہ یہاں جارہا ہے گلت بات تو میں نے یہاں پہ کچھ سیلیبریشنز دیکھوا یہاں پہ پٹا کے جالا رہے تھے تو میں یہاں پہ آئی دیکھنے کے لئے مجھے بہت اچھا لگا یہاں پہ بٹا کے جالا رہے تھے تو یہ بہت سیسنیٹنگ سا بہت اچھا مطلب یونٹی ہونی چاہیے مسلمانوں اور ہندووں کے بیچ میں یونٹی ہونی چاہیے یہ نہیں ہے کہ لڑائی جگڑا ہو یہ نہیں ہونا چاہیے بہت بہن کی طرح رہنا چاہیے سب پیس فلی میرے بہت ساری ہندو فرنڈز ہیں میں نے ان کو بھی وش کیا دیوالی کا تیوہار ہر جگہ روشنیاں بخیرتا ہے روشنی سے چپا چپا جگمگا ہوتا ہے ٹیمٹیماتے مٹی کے دیئے جلتے بھجتے رنگین بٹیوں سے سجی مارتیں اور موم بٹیوں کی مدھم روشنی نور کی بارش کا سما پیدا کرتی ہے ایٹی بھارت کے لیے سری نگر سے پرویز الدین کی خصوصی رپورٹ